بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعتنا وہ ہمارا شیعہ نئی ہے ودایت ہے جو انسان ہماری رجعت سے غافل ہو یا ہماری رجعت پر یقین نہ رکھتا ہو وہ ہمارا شیعہ نئی ہے بھئی قدرت خدا ہے خدا بند متعال دوبارہ زندہ کر سکتا اچھا جس طرح سے قیامت کی کونسپٹ وہ دوبارہ جلدی ایکسپٹ کر لیتے اور قبول کر لیتے ہیں قیامت بھی یہی ہے نا اس کے علاوہ کچھ ہے اچھا رجعت سے بڑا امام الزمانہ کا زندہ رہنا معجزہ نہیں ہے بھئی امام الزمانہ کا اتنا طویل عرصے سے زندہ رہنا رجعت سے بڑا معجزہ نہیں ہے اچھا امام الزمانہ کا زندہ رہنا ظہور کرنا کافی طویل عرصے کے بعد یہ تو قبول کر لیتے ہیں لیکن جب مسئلہ رجعت کہاں تھا قبلہ رجعت سمجھ بھی نہیں ہے رجعت کیا اتنا آسان مسئلہ ہے اتنا آسان مسئلہ ہے کہ خود نماز فجر کے بعد توقع کرتے ہیں پروردنہ رہا ہمیں کب زندہ در ہوگی ہے یا نہیں یہ غور نہیں فرمایا آپ نے دعا اہد پر دیا نہیں پر دیا اللہم انحال بینی وبینہ النوت اللذی جعلتہو علا عبادت اکم مقضیت فا اخرجنی من قبری مؤتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملق بین دعوت الدعائی فالحاضر والدخدی پڑتے ہیں نہیں پڑتے دروردگانہ امان الزمانہ کے ذہور سے پہلے اگر ہمیں موت آ جائے تو جب امان تشریف لائے تو ہمیں اماری قبروں سے باہر نکال بھائی رجعت نہیں تو کیا ہے بھائی روایتیں نہیں پڑی جو بھی امان زمانہ کا انتظار کرتے کرتے مر جائے درحال انتظار تو جب امان زمانہ کا ظہور ہوگا کہ اسے اس کی قبر سے نکال آ جائے گا کہ آؤ تمہارا مولا ظہور کر چکا ہے یہ رجعت ہے یہ آپ کی رجعت ہے میں نے کہا نا مؤمن خاص اور مشرق خاص اور یہ بھی ماشاءاللہ سے آپ بھائیات میں سنا ہوگا اور بعض کی قبروں پہ امام زمان جائیں گے اور کہیں گے اٹھو اب تمہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں اٹھو تمہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں بھائی رجعت نہیں تو کیا ہے رجعت ہے یا نہیں تو مسئلہ رجعت اتفاقی ہے اتفاقی ہے تمام علماء یہ تشیعیوں کا اتفاق ہے مسئلہ رجعت پہ اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بچوں کو بیتائیں میکنی بچوں کو سکھائیں بچوں کو جائیں نمید گناہ چکتا ہے میzerے میکنی بچوں کو فر چھیلے